اب ہم بات کر لیتے ہیں اینگولر ایکسیلیرےشن کی سو اینگولر ایکسیلیرےشن student ہمارے پاس جب بھی Particle جو ہے çok rapid value جب concern ہے انگولر ویلہوچٹے جب اس کی change ہو رہی ہوگی تو ہمارے پاس وہاں پر ایک quantity آتی ہے جو اس کو ہم اینگولر AJC کہتے ہیں اب students اینگولر ایکسیلیرےشن کے لیے ہمارے پاس velocity کا change ہونا یہ ضروری ہے جس طرح سے ہمارے پاس انگولر ویلہاوچٹے کے لیے displacement یعنی کہ angular displacement کا change ہونا یہ ضروری ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس angular acceleration کے لیے angular velocity کا change ہونا time کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے جب ہمارے پاس یہ quantity جو ہے وہ produce ہوگی تو یہاں پر ہم angular acceleration کی destination دیکھتے ہیں so angular acceleration students ہمارے پاس ہے time rate of change of angular velocity is called angular acceleration جب بھی time کے ساتھ velocity اگر change ہوگی angular velocity سو وہاں پہ ہمارے پاس angular acceleration generate ہوگا جیسے کہ students ہم نے آپ کو angular velocity میں بتایا کہ اگر زیادہ جو ہے وہ displacement angular displacement کم time interval میں cover ہو رہا ہے سو اس کا مطلب یہ angular velocity جو ہے وہ increase ہو رہی ہے اسی طرح سے زیادہ time میں کم جو ہے وہ angular displacement cover ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو angular velocity ہے وہ slow ہے وہ decrease ہو رہی ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کتنی جو ہے وہ angular velocity increase اور کتنی decrease ہو رہی ہے body کتنی speed سے چل رہی ہے کتنی slow چل رہی ہے یہاں پر students ہم دیکھیں گے کہ جو angular velocity ہے particle کی وہ کتنی زیادہ ہے time کے ساتھ ساتھ increase ہو رہی ہے یا پھر کتنی زیادہ time کے ساتھ جو ہے وہ decrease ہو رہی ہے angular velocity اگر کم time میں زیادہ جو ہے وہ angular velocity جو ہے increase ہو رہی ہوگی زیادہ بڑھ رہی ہوگی اس مطلب ہمارے پاس angular acceleration جو ہے وہ ہمارے پاس increase ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس positive ہوگا اسی طرح سے ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ angular velocity جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ time میں جو angular velocity ہے جو ہے وہ decrease ہو رہی ہے تو یہاں پر students ہمارے پاس کوئر angular acceleration جیریٹ ہوگا لیکن اس کو negative angular acceleration کہیں گے اور اس کی direction جو ہے opposite ہوگی مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اب یہاں پر ابھی اس کا جو ہے وہ formula اور اس کا جو ہے وہ diagram اور اس کا graph جو ہے یہاں پر دیکھ لیں تو پہلے ہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ it is a vector quantity یہ ایک vector quantity ہے جس طرح سے angular velocity ہمارے پاس vector quantity ہے angular acceleration بھی vector quantity its direction is along the axis of rotation اور اس کی direction جو ہے وہ axis of rotation کے along ہوگی جس طرح سے students ہمارے پاس angular displacement کی direction angular velocity کی direction ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس angular acceleration acceleration کی direction ہے جو کہ along the axis of rotation ہوگی اور axis of rotation ہے students جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ایک imaginary line ہوتی ہے z axis کے parallel z axis students plane کے perpendicular ہوتا ہے اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تین axis جو ہے وہ لیے ہیں یہ جو z axis آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے student یہ plane کے perpendicular ہے یہ x y ہمارے پاس plane ہے جس میں particle جو ہے وہ circular path میں move کر رہا ہے جبکہ آپ z axis دیکھیں گے تو یہ plane کے perpendicular ہے اب اسی طرح جس طرح سے ہم axis of rotation جو ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں right hand rule کے ذریعے بلکل یہاں پہ ہم right hand rule لگائیں گے اور right hand rule ہم لگائیں گے تو جو direction thumb کی direction ہوگی وہ axis of rotation کی بنے گی اور یہاں پر جو ہمارے پاس particle کی direction ہوگی جو particle move کرے گا یہ جو ہے وہ circular path میں move کرے گا تو finger ہم جیسے ہی اس کو curl کریں گے اور جو ہمارے پاس تھم کی direction ہوگی یہ axis of rotation ہوگا اور یہ جو ہے plane کے perpendicular ہوگا جو plane ہے اس کے perpendicular ہوگا تو یہ یہاں سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور right hand rule کے ذریعے ہم اس کی direction calculate کریں گے اب students angular acceleration کو ہم alpha سے represent کرتے ہیں alpha یہاں پر ہم use کریں گے angular acceleration کے لیے angular acceleration ایک ویکٹر quantity ہے تو اس کے اوپر ایک ویکٹر آ جائے گا اب یہاں پہ students کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس change in angular velocity ہے velocity time کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ change ہوگی تو angular acceleration جو ہے وہ generate ہوگا یہاں پر ہم اسی طرح سے لیتے ہیں let's suppose یہ particle ایک پی پر ہے اور یہ پی دیش پر جب پہنچا تو اس نے اپنا angular displacement change کیا تو ساتھ میں جو angular velocity students z axis کے اوپر یہ بھی change ہوئی ہے اور پھر ہم کیا کریں گے اس میں جتنا time لگا ہوگا اس کو ہم time کے ساتھ divide کر دیں گے تو time کے ساتھ ہم divide کریں گے ہمارے پاس angular velocity نکل آئی گی اب students ہم جو ہے وہ کیا کریں گے اس کا ہم unit ڈکالتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس angular acceleration ہے اور اس کو ہم change جو vf minus vi جو ہمارے پاس angular velocity میں change آتا ہے آپ جس طرح سے angular displacement میں change آ رہا ہے angular velocity میں بھی change آئے گا اور اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے time سے اس کو divide کر دیں گے ہمارے پاس angular acceleration نکل آئے گا اس کا unit students radian per second square ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے پاس angular velocity کا unit radian per second ہے یہاں پہ اس کا acceleration radian per second square ہے تو یہاں پہ students جب بھی ہم دوسرے unit میں اس کو measure کریں گے سو پھر ہم اس کو convert کریں گے SI unit system میں تو یہاں پر angular acceleration revolution per second square میں بھی measure کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے degree per second square میں لیکن جب بھی ہمارے پاس یا mcqs یا پھر numericals میں ہمارے پاس اس طرح کے question آئیں گے تو پھر ہم اس کو convert کریں گے radian per second square میں اگر revolution دیا ہوا ہے تو radian per second square میں measure کریں گے اگر نیچے divide میں time کی جگہ جو ہے وہ ہمیں minute یا r دیئے ہوئے ہیں اس کو بھی پھر time کو ہم second میں convert کریں گے اب student اس کی dimension دیکھتے ہیں اس dimension is t minus 2 یا پھر t پر 2 square بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی dimension ہے اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں m0 l0 t minus 2 m0 اور l0 یہاں پر یہ ان کی dimension نہیں ہے zero dimension ہے لیکن ہم اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں t minus 2 اس کی dimension ہے اس طرح بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے کیونکہ sometime ایسا ہوتا ہے کہ mcqs میں ہمارے پاس یہ dimension ایک option ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے تو ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ dimension اس کی اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے تو ہم اس کو correct کر لیں گے ایک یہ درست option correct option اس طرح سے بنا ہوا آتا ہے اب students ہم average angular acceleration دیکھتے ہیں جس called average angular acceleration جو بھی ہمارے پاس total change ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ change ہمارے پاس ٹوٹل ہے جو ہمارے پاس ٹوٹل ہے جب ہم نے میجر کرنا شروع کی ہے کسی بھی particle کی تو دو پوائنٹس کے درمیان ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ change ہمارے پاس velocity آئی ہے ٹھیک ہے angular velocity اور اس کو ہم ٹوٹل جتنا اس میں time لگا ہے اتنے time سے ہم اس کو divide کر دیں گے ہمارے پاس average angular acceleration ہو جائے گا اس کو ہم mean angular acceleration بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے وہ velocity ہوگی جو change in velocity ہوگی تو ٹوٹل change in velocity کو ہم ٹوٹل time سے divide کر دیں گے سو یہ ہمارے پاس average angular acceleration ایسی طرح سے student instantaneous angular acceleration سو student instantaneous acceleration جس طرح سے instantaneous ہم نے angular velocity پڑا ہے کہ جب بھی ہم angular velocity جو ہے وہ کسی instant of time پہ جب ہم calculate کریں گے کسی بھی جو ہے وہ instant of time میں یا پھر very short interval of time میں جب ہم جو ہے وہ velocity کو جو ہے وہ calculate کریں گے سو وہ ہمارے پاس instantaneous angular velocity ہوگی یا پھر velocity ہوگی یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے کہ angular acceleration of a body at any instant of time جب بھی کسی instant of time میں ہم average angular acceleration یا پھر student جب بھی کسی instant of time میں ہم angular acceleration کو calculate کریں گے وہ ہمارے پاس instantaneous acceleration کہلائے گا یا پھر very short interval of time very short interval of time میں acceleration calculate کرنے لگیں گے وہ acceleration ہمارے پاس instantaneous acceleration ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو پر پھر limit لگتی ہے time کے اوپر یہ اس کا فارمولہ بن جائے گا instantaneous acceleration angular acceleration یہ برابر ہے limit delta t approaches to zero delta omega divided by delta t so یہاں پر جو ہے وہ angular acceleration اس طرح سے ہم calculate کر سکتے ہیں